تو آپ تمام دوست بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور آپ کا رمضان اللہ مبارک بہت اچھا گزر رہا ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ کو میں شگر کی وجہ سے جو زخم ہوتے ہیں ان کو آرام نہیں آتا بگل ہوئے زخم جو ہیں ان کا بہترین دیسی علاج بتاؤں گی جسے کسی نے آزمایا ہے اسے میسے شیئر کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک لازمی پہنچائیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے آپ نے اس مسئلہ کو کس طرح سے ٹیار کرنے میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گی کیونکہ رمضان اللہ مبارک میں میں آپ کا بہت سارا ٹائم نہیں لینا چاہتی آپ لوگو آلڈی بہت تکی ہوئے ہوں گا اور گرمی بھی بہت جاتا ہے آپ نے اس مسئلہ کو ٹیار کرنے کے لیے جو چیزیں لینی ہیں اس میں آپ نے رتن جوت لینی ہے ایچھ ٹانک سرسو کا ٹیل آدھا پاؤ پیاز تین سے چار عدد اور نین کے پتے اندازن دو سو سے دھائی سو آپ نے اس کو بنانا ہے اس طرح سے سب سے پہلے ایک بات نوٹ کہلیں آپ نے اسی کھولی فضا میں بنانا ہے یعنی کہ چھت پہ کھولی جگہ پہ جہاں کیونکہ اس کو پکاتے وقت اس کی بہت عجیب سی بھوری سی سمیل لائے گی اور آپ نے اس کو کھولی جگہ پہ بنانا ہے تاکہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کڑاہی میں تمام چیزیں آپ نے بھال دینی ہے تمام چیزیں کٹھی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے میڈیا مانچ پر رکھنا ہے یعنی بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے کم بھی نہیں گرم ہونے کے بعد آپ نے وقفے وقفے سے اس کڑاہی کو نیچے اتارنا ہے اور احتیاط کے ساتھ اپنے اوپر چھینٹے منٹ الوالی جگہ کسی ٹنڈے سے بھاری چیزیں اس کو پھوٹنا ہے ٹھیک ہو گیا کہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہوتے جائیں پھر تھوڑا سے گرم کریں پھر اتاریں اور پھر اس کو ٹنڈے سے پھوٹیں اچھی طرح سے یہاں تک کے اند پہ آپ گرم کرتے جائیں گے بناتے جائیں گے تو یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر جائیں گے یہی پہ آکے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی دواک کیار ہو گئی اب آپ نے اس کو کسی جار میں محفوظ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو زخم آپ کو شگر کی وجہ سے ہوا ہے ساتھی میں یہ دعا دوں گے کہ جن کے ساتھ بھی یہ بیماری ہوئے کسی کو جو بھی بیماری اللہ پاکست رمضان المبارک نے اپنی رحمت سے بیماروں کو شفا دیتے آمین یا رب العالمین تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس دواک کو روٹی کی مدد سے زخم پر لگانا ہے انگلی کی مدد سے نہیں لگانا کسی اور چیز سے نہیں روٹی کا ایک نیوالہ لے لیں اور دواک کو آپ نے لگانے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم کر لینا تیز گرم نہیں کرنا نیم گرم آپ نے کر لینا جتنا آپ کا ہاتھ پاؤں یا زخم بھرتاش کر سکے اور روٹی کی مدد سے زخم پر اچھی طرح سے لگائیں اور چھوڑ دیں آپ نے اسے چاند دن وقتے وقتے سے لگانا ہے یعنی اس دن کو لگا لیں ایک دو دفعہ رات کو لگا لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے پر کوئی پٹی کوئی کچھ نہیں کرنا تو انشاءاللہ انشاءاللہ چند دفعہ کہ اس کمال سے آپ کا زخم بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس نسکے کو آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جن کو اس کی ضرورت ہوں تک یہ ویڈیو پہنچ گی اب چلتے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف جس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ انسان کی تمام پر اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ